اسلام علیکم میں ہوں دین امتیازار آپ دیکھ رہے ہیں تختیہ آن لائن اگر ہم نے ایک نیوکلئر فیوزن ریاکٹر بنانا ہے تو ہمیں ڈیوٹیریم اور ٹریٹیم کو آپس میں کلائیڈ کرانا ہوگا اور اس کا سمپل طریقہ میں آپ کو اس تصویر سے دکھا رہا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں آپ نے ڈیوٹیریم کی ایک دیوار بنا رہی ہے اور اس پر ٹریٹیم کے گولے برسائے جا رہے ہیں تو اب یہ دونوں ٹکرائیں گے اور فیوز ہو جائیں گے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں آئیسوٹوپس ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں ان کے نیوکلئر ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں اور اگر ہم ان کو ایک حد سے زیادہ قریب لے کر جانے کی کوشش کریں گے تو ان میں فورس آف ریپلشن غالب آ جائے گی اس لیے ہمیں ایڈیشنل فورس کی ضرورت ہے جو کہ ان کو آپس میں فیوز کر سکے اور اس کے لیے ہم چلتے ہیں سورج کی طرف کیونکہ سورج ایک ایسی فیکٹری ہے جہاں پر یہ آئیسوٹوپس ہر سیکنڈ میں اربوں مرتبہ آپس میں کلائیڈ ہو رہے ہیں اور فیوز ہو کے ہمیں انرجی دے رہے ہیں لیکن سورج یہ کام کیسے کرتا ہے اس کی پہلی وجہ سورج میں ان آئیسوٹوپس کی ڈینسٹی ہے گیس کی ڈینسٹی سورج میں بہت زیادہ ہے اس وجہ سے جب ان کو انرجی ملتی ہے تو یہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اس کی ایگزیمپل میں آپ کو ایک بس سے دے سکتا ہوں کہ ایک بس ہے اور اس میں سارے کے سارے لوگ کھڑے اور اگر وہاں پر اس بس میں زیادہ لوگ ہوں گے تو جب بس چلے گی تو ان کی آپس میں کلائیڈز بھی زیادہ ہوں گی اور اگر کم لوگ ہوں گے تو وہاں پر کلائیڈز کم ہوں گی تو لوگوں کی اگر ڈینسٹی زیادہ ہوگی تو کلائیڈز زیادہ ہوں گی زیادہ لوگ فیوز کر سکتے ہیں سورج پر ٹیمپریچر بھی بہت زیادہ ہے تو اب ہم اگزیمپل لیتے ہیں کہ بس جا رہی ہے اور بس میں لوگ آہستہ آہستہ ہل رہے ہیں ٹیمپریچر موشن انڈیوز کرتا ہے تو اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ بس میں لوگ آہستہ آہستہ ہل رہے ہیں تو اب جب بس چلے گی اگر ایک آدمی اس طرح اس طرح ہل رہا ہے تو زیادہ چانسز ہے کہ وہ دوسرے سے ٹکرائے گا تو ٹیمپریچر کی وجہ سے بھی سورج میں بہت زیادہ کولیجنز ہو رہی ہیں اور تیسری چیز ہے کنفائنمنٹ کنفائنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج میں کولیجنز ہوتی ہے تو وہاں پر انرجی پروڈیوس ہوتی ہے فوٹونز پروڈیوس ہوتی ہیں لیکن سورج کی گریوٹی ان فوٹونز کو اپنے پاس رکھتی ہے سورج کے ایک فوٹون کو سورج کی حدود سے باہر نکلنے کے لیے ہنٹریڈز آف تھاؤزنڈ آف یئرز چاہیے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انرجی سورج کے اندر ہی ٹرائپ ہوتی ہے اور وہ فوین ریاکشن میں اور زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے تو ہم نے ڈینسٹی کو دیکھا ہم نے ٹیمپریچر کو دیکھا ہم نے کنفائنمنٹ کو دیکھا سورج کسیز کا بنا ہوا ہے سورج پلازما کا بنا ہوا ہے پلازما کیا ہے پلازما میٹر کی فورت سٹیج ہے ہم نے لیکویڈ گیس اور سولیڈ کا تو سونا تھا لیکن اب فورت سٹیج پلازما ہے جس پر میں بہت سے ویڈیو بنا چکا ہوں کہ اگر آپ ایک ایٹم کو بہت زیادہ انرجی پروائیڈ کریں تو اس کے الیکٹرونز اس سے اسکیپ کر جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے پیچھے آئون رہ گیا اور الیکٹرونز سورج میں آئونز اور الیکٹرون کا ایک سوپ ہے جسے پلازما کہا جاتا ہے پلازما کو ہینڈل کرنا بہت زیادہ مشکل ہے ٹیکنیکلی اب انجینئرنگ کا پوائنٹ بتا رہا ہوں تو کہ پلازما چارج پارٹیکل سے بنا ہوتا ہے اس لئے اس کی الیکٹرک اور مگنیٹک سینسیٹیوٹی بہت زیادہ ہے اگر پلازما کا ایک گلوب دیکھیں جو میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں کیونکہ پلازما ہمارے خون میں بھی ہے پلازما ہماری کائنات کا نوے فیصد حصہ بناتا ہے پلازما چمکتی ہوئی بجلی میں بھی ہے تو اس گلوب کو دیکھیں جو پلازما کا بنا ہوا ہے میں اگر ہاتھ بھی اپنے پاس لے کے جاتا ہوں تو یہاں پر پلازما کی اورینٹیشن چینج ہونا شروع جاتی ہے اتنا سینسیٹیو ہے تو ہم نے پلازما کو بنانا ہے ایک ٹوکا میکٹ میں ایک ریکٹر میں لیکن وہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہے الیکٹریکل اور مگنیٹک سینسیٹیوٹیز کو تو یہ چیز ہم نے ذہن میں رکھنی ہے جب وہ اتنا زیادہ سینسیٹیو ہے تو اب اسے ٹراب کیسے کرنا ہے کیونکہ جب ہم نے ایک نیوکلئر ریکٹر بنانا ہے تو اس میں پلازما کو ٹراب کرنا ہے سورج میں سورج کا ٹیمپریچر پندرہ ملین ڈگری سینٹی گریٹ ہوتا ہے لیکن جو زمین پر ہم سورج بنائیں گے اس کا ٹیمپریچر ستر ملین ڈگری سینٹی گریٹ چائنہ نے اس وقت اچھیو کر لیا ہے لیکن ہم نے ڈیرھ سو ایک سو پچاس ملین ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کنفائنمنٹ بھی کرنی ہوگی اس پلازما کی تین طریقے پلازما کی کنفائنمنٹ کے لئے استعمال ہوتے ہیں سورج میں گریوٹی پلازما کو کنفائن کرتی ہے ایک جگہ پر اس کو ادھر ادھر نہیں جانے دیتی جبکہ نیوکلئر فیرین ریکٹر میں دو قسم کی چیزیں اپنائی جا رہی ہیں پہلی ہے انرشیل میس انرشیل کنفائنمنٹ جس پر میں اگلی ویڈیو جو اگلی ویڈیو سیریز کیا رہی ہے وہ ٹوٹل انرشیل کنفائنمنٹ پر بنائی جائے گی اور آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ مگنیٹک کنفائنمنٹ ہے کہ ہم مگنیٹک فیلڈ کے ذریعے کیونکہ پلازما سینسٹیو ہے الیکٹرک اور مگنیٹک فیلڈ کو تو ہم مگنیٹک فیلڈ کے ذریعے پلازما کو ایک نیوکلیو فیزن ریکٹر میں ٹرائپ کریں گے اس کو ڈونٹ کی شکل دیں گے ٹوکا میک بہت سی شکلوں میں آتا ہے سفیریکل شکل میں بھی آتا ہے ڈونٹ کی شکل میں بھی آتا ہے تو میں یہاں پر آپ کو اس کی مختلف شکلیں آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہم فیول کو گرب کرتے ہیں ٹوکا میک میں تاکہ پلازما کو بنا سکیں اور وہ فیول ہے ڈیوٹیریم اور ٹریٹیم تو اس کی ڈینسٹی بہت کم ہوتی ہے سورج میں اس کی ڈینسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے بہت زیادہ گیسز کمپریس ہوئی ہوتی ہیں ڈینسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن ٹوکا میک میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ اس کی ڈینسٹی کم ہے اب اس کی ڈینسٹی کیسے چیو کی جائیں کیونکہ ہمیں تو اس فیول کی ڈینسٹی اتنی چاہیے کہ یہاں پر فیول کے ریاکشن ہو سکیں میں آپ کو اگزمپل دوبارہ دیتا ہوں بس کی کہ اگر بس سلو چر رہی ہے اور لوگ دور دور کھڑے ہیں تو ان میں کلیئن نہیں ہو پا رہی اب یا تو ہم لوگ زیادہ کر دیں لیکن لوگ ہم زیادہ کر نہیں سکتے تو ہم لوگوں کو کہیں کہ وہ موف کریں اگر وہ بہت تیزی سے موف کریں گے یا بس ایک ایسے رستے پر جاتی ہے جہاں پر بہت جھٹکے لگ رہے ہیں تو اب کیا ہوگا ان کی کلیئن زیادہ ہونا شروع ہو جائیں گی اسی طریقے سے ہم ٹوکا میک میں ٹیمپریچر زیادہ کریں گے ہم دس گناہ زیادہ ٹیمپریچر کریں گے سورج سے تاکہ جو ایٹمز ہیں یا آئیونز ہیں وہ بہت تیزی سے موف کریں اور جب وہ ان کا موشن زیادہ ہوگا تو وہاں پر کلیئن بھی زیادہ ہوگی تو یہی وجہ ہے کہ ہم جتنے بھی نیوکلیئر فیون ریکٹر بنا رہے ہیں وہ سورج کے ٹیمپریچر سے دس گناہ زیادہ پر آپریٹ کرتے ہیں میں اب آپ کو لے کے چلتا ہوں چائنا کو تو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا میں آپ کو لے کے چلتا ہوں فرانس میں جہاں پر ایک بہت بڑا پروجیٹ لگایا جا رہا ہے جو کہ دو ہزار پچیس میں کام کرنا شروع کرے گا اسے آئیٹر پروجیٹ کہتے ہیں انٹرنیشنل تھرمو نیوکلیئر ایکسپریمنٹ ریکٹر آئی ٹی ای آر اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس نے دنیا کو دنیا کی جتی بھی الیکٹریسٹی کی ضروریات ہے انرجی کی ضروریات ہے وہ نیوکلیئر فیون ریکٹر کے ذریعے دینا ہے چالیس ملک مل کر نیوکلیئر فیون ریکٹر بنا رہے ہیں جسے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور اس کی آؤپٹ پانچ سو میگا وات ہوگی ٹوکا میک فیون ریکٹر بنے گا جس کی انپوٹ پچاس میگا وات ہوگی آؤپٹ پانچ سو میگا وات ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ دس گناہ زیادہ انرجی ہم حاصل کریں گے گین اس کا ٹین ٹائمز ہوگا اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ پینتیس سے چالیس نیشنز مل کر اس کو بنا رہی ہیں آپ اس کی تصویر دیکھ سکتے ہیں آئیٹر پروجیٹ کا جو پلانٹ ہے نیوکلیو فیون ریکٹر ہے وہ میں آپ کو اس تصویر میں دکھا رہا ہوں اس تصویر میں سب سے پہلے ہم شروع کریں گے سویچ یارڈ سے سویچ یارڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پروجیٹ کو اس ٹوکا میک کو سپلائی چاہیے پاور چاہیے اور وہ پاور آئے گی بجلی کے ذریعے تو سویچ یارڈ یہاں پر بنایا ہے USA نے اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ٹرانسفارمرز بڑے بڑے لگے ہوئے جو کہ میں ابھی آپ کو تصویر میں بھی دکھا رہا ہوں یہ ٹرانسفارمرز بنائے ہیں چائنہ نے اور ان کا کام یہ ہے کہ جتنی بھی انپوٹ الیکٹرسٹی ہمارے پاس آ رہی ہے اس کو ہم نے AC سے DC میں کنورٹ کرنا ہے اور یہ کام کر رہا ہے کرائو پلانٹ تو میں آپ کو یہاں پر ٹرانسفارمرز اور سویچ یارڈ دکھا رہا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے چائنہ اور USA یہاں پر مل کر کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہمارے پاس انپوٹ پاور ہے اسے ڈیریکٹ کر دیا جاتا ہے کرائو پلانٹ جہاں پر کرائو جینک لیکوڈ ہیلیم گیس فلو کرتی ہے سپر کنڈکٹر میگنٹس ہیں یہ میگنٹ کوئیڈ میگنٹ ہوتے ہیں الیکٹر میگنٹک میگنٹ ہوتے ہیں لیکن بہت کم ٹیمپریچر چاہیے ان کو آپریٹ کرنے کے لئے کیونکہ یہ سپر کنڈکٹر میگنٹس ہیں تو جو ٹیمپریچر ان کو چاہیے اپریٹ کرنے کے لئے وہ منفی 269 ڈگری سنٹی گریڈ ہے میں آپ کو یہ امارت دکھا رہا ہوں جہاں پر یہ میگنٹ آویزہ ہیں اور کام کر رہے ہیں تو یہ وہ امارت ہے جو کہ ہماری دنیا میں سب سے تھنڈی جگہ ہے اور اس سے آگے ہی وہ ریکٹر ہے ٹوکا میک وہ امارت ہے جو کہ ہماری دنیا میں اور کائنات میں سب سے گرم جگہ ہے میں آپ کو کرائو پلانٹ دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کو سٹرکچرز بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور پھر ہم چلتے ہیں منفیکچرنگ فسیلیٹی کی طرف منفیکچرنگ فسیلیٹی میں دو حصے ہیں پہلا حصہ ہے پلائیڈل فیلڈ کوئلز کو جو بنایا جاتا ہے تو ہم خود منفیکچر کر رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ ہم پلائیڈل میگنٹس کا استعمال کرتے ہیں پلائیڈل فیلڈز بنانے کے لئے تاکہ ہم پلازما کو ڈونٹ کی شکل میں رکھ سکیں وہ سے باہر نہ نکل سکے اور دوسری میگنٹک فیلڈ تھی ٹرائیڈل میگنٹک فیلڈ تو یہاں پر پی ایف کوئلز بنائی جاتی ہیں جو کہ پلائیڈل فیلڈ پروڈیوز کرتی ہیں اور اسی طریقے سے پھر اگر ہم آگے جائیں تو یہاں پر ہمارے پاس کرائیو سٹیٹ ورکشاپ ہے جو کہ انڈیا نے منائی ہے اور اس میں جو ٹوکا میک کی کیسنگ ہے جو باہر کی کیسنگ ہے وہ بنائی جاتی ہے میں آپ کو اندر کے ویو بھی دکھا رہا ہوں اب آپ کو یہاں پر نظر بھی آ رہا ہے کہ کس طریقے سے ٹوکا میک کے باہر کی کیسنگ ڈیزائن کی جاری ہے اور یہ کیسنگ ڈیزائن کر رہا ہے ہمارا نیبر انڈیا ہم اسے آگے چلتے ہیں اور اب ہم آتے ہیں ٹوکا میک کے اندر پلازما کو گرم کرنے کے لیے جو دو ٹکنالوجی استعمال کی جاتی ہیں اس میں پہلی ٹکنالوجی کی طرف جو ہے ریڈیو فرکنسی ہیٹنگ میں اپنی پہلی ویڈیو میں اس کو تفصیل سے بیان کر چکا ہوں تو ریڈیو فرکنسی ہیٹنگ کے لیے یہ امارت یوز کی جاتی ہے نیوٹرل بیم انجیکٹر اٹلی بنا رہا ہے اس وقت بھی یہ بن رہا ہے کیونکہ اس نے دو ہزار پچی سے پہلے پہلے آپریشنل ہونا ہے اور میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں تو یہاں سے آپ کے پاس نیوٹرل بیمز جاتی ہیں اور وہ جا کر پلازما کو گرم کرتی ہیں پھر ہم آتے ہیں ٹوکا میک مین کمپلیکس کی طرف تو آپ اس کی تصویر بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کو انٹرنل اس کی سٹرکچر بھی ہم دکھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ اس کی ڈیزائن ڈرائنگز بھی دکھائی جا رہی ہیں تو یہ ہمارے باست ٹوکا میک مین کمپلیکس ہے اور اب ہم نے بہت زیادہ ہیٹ تو پروڈیوز کر لی اس کا کرنا کہ کیونکہ اس وقت ہم الیکٹرسیٹی تو پروڈیوز کر نہیں پا رہے ہیں پرنا تو ہم سٹیم ٹربائن آپریٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جنریٹر کے ذریعے ہم بجلی پروڈیوز کر سکتے تھے لیکن یہاں پر نہ تو سٹیم ٹربائن ہے اور نہ ہی اس سے کنیکٹڈ جنریٹر ہے اب ہم نے اس پوری انرجی کو ہیٹ ریجیکشن سسٹم میں دینا ہے یہاں پر ہمارے پاس موجود ہیں بہت بڑے بڑے ہیٹ ایکشینجرز جو کہ پانی کے ساتھ کولڈاؤن کیے جاتے ہیں تھنڈے پانی کے ساتھ کولنگ ٹاور بھی یہاں پر لگے ہوئے ہیں اور جتنی بھی ہیٹ انرجی ہم پروڈیوز کرتے ہیں یا کریں گے اس پلانٹ سے اس کو فیلحال یوسفل انرجی میں ہم استعمال نہیں کر سکیں گے ڈھال نہیں سکیں گے اور آخر میں میں آپ کو یہاں کا کنٹرول سسٹم اور کنٹرول روم دکھانا چاہتا ہوں مین کنٹرول روم ہے جہاں پر لوگ بیٹھے ہیں اور سینسرز کے ذریعے وہ ساری کی ساری انفرمیشن اس پلانٹ سے حاصل کر رہے ہیں کنٹرول سسٹم اور ایمرجنسی شیٹ ڈاؤن سسٹم اس کو آپریٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو منیٹر کر رہے ہیں کہ کسی قسم کا اگر کوئی پرابلم آئے تو اس پلانٹ کو فوراں بند کر دیا جائے تو میں نے آج آپ کو آئیٹر پروجیٹ کے بارے میں بتایا بھی اور آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے اس کا پلانٹ اس وقت بن رہا ہے منفیکچرنگ سٹیٹ میں ہے اور دو ہزار پچھس میں یہ ہمیں اپنی آوٹپوٹ دینے جا رہا ہے لیکن کیا صرف ٹوکا میک ہی نیوکلیو فیزن انرجی حاصل کرنے کا واحد طریقہ ہے جی نہیں بلکہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کس طریقے سے امریکہ سورج بنا چکا ہے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تختیرنگی کو لائک کی جائے شکلیے اور اسلام کو دوسروں تک پہنچا دیجئے